السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو میری نظروں سے ایک بہت خوش کرنے والی بہترین خبر گزری میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کرنی شاہیے اس لئے کہ دنیا میں ایسے واقعات اکہ دکہ ہی ہوتے ہیں اور اتنی خوشی کی خبریں کبھی کبھی سننے کے لئے ملتی ہیں خبر یہ ہے کہ تامل نادو میں ایک بیٹے نے اپنی والدہ کے اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کی یادگار میں انڈیا میں ایک دوسرا تاج محل جیسی امارت تعمیر کرا دی اور تاج محل تیار کرا دیا سبحان اللہ اللہ جزائے خیر دے اس بچے اور اس شخص اور اس آدمی کو جس نے اپنی ماں سے پیار اور محبت کا اظہار اس انداز میں کیا ہے بہت بڑا کام ہے اور یقینا یہ اس لئے بڑا کام ہے یہ زمانہ وہ زمانہ چل لہا ہے جس میں لوگ اور بچے اپنے بوڑے ماں باپ کو گھر میں رکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے بلکہ ان کو آشرم میں بھیج دیتے ہیں اور ان کو بزرگوں کے آشرم میں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جا کر کہ آپ زندگی گزاریں وہاں جا کر کہ آپ اپنی آخری سانس اور آپ زندگی کے آخری لمحات پورا کریں ایسے حالات میں کوئی آدمی اگر اپنی ماں سے اس قدر پیار کا اظہار کرے کہ کروڑوں روپے لگا کر کے وہ اپنی ماں کی یاد میں ایک تاج محل تیار کرا دے تو یقینا یہ قابل تعریف عمل ہے دنیا اپنی محبوبوں کے لئے بہت کچھ کراتی ہے دنیا اپنی معشوقوں کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہے اور دنیا نے کر بھی رکھا ہے لیکن دنیا کا یہ انوکہ کام اس شخص نے کیا ہے جس نے اپنی محبوب یا محبوبہ کے لئے نہیں اور اپنے عاشق اور معشوقہ کے لئے نہیں بلکہ اپنی ماں کے لئے اتنی بڑی قربانی دی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تمیلناڈو کے اے شخص جن کا نام امر الدین ہے یہ کہتے ہیں کہ انیس سو نواسی میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ایک ایکسیلنٹ میں اور اس کے بعد میری والدہ نے ہم چھ بہن بھائیوں کے تنہ تنہاں پر ورش کی اور اس وقت جس وقت میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے میری والدہ کی عمر صرف تیس سال تھی تیس سال عمر ہونے کے باوجود میری والدہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا بلکہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنا گوارہ کیا اور ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہماری تربیت کی میری زندگی میں سب کچھ میری ماں ہی تھی سب کچھ میری ماں نے ہی ہمارے لئے کیا ہے اور آج وہ مجھ سے جدہ ہو گئی ہیں تو ان کی جدائیگی کے بعد ان کی وفات کے بعد میں نے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے اور ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لئے یہ تاج محل جیسی ایک عمارت تیار کرائی ہے تقریباً پانچ چھے کروڑ روپے لگائیں ہیں اس شخص نے اپنی ماں کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ اور یہ خبر پیغام ہیں ان لوگوں کے مو پر تماشا ہے جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے ان کا احترام نہیں کرتے جبکہ حقیقت یہ ہے اہل ایمان کے لئے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ ایک مومن کے لئے سب کچھ دنیا اور آخرت اس کی اس کی ماں اور اس کے باپ ہی ہوتے ہیں والدین ہی ہوتے ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مغربی کلچر میں مغربی تہذیب میں اہل ایمان اور مسلمان بھی اتنے بہ گئے ہیں کہ بڑھا پہ میں اپنے والدین سے تنگ آ کر کے ان کو آشرم میں اور ان کو ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی وہاں گھٹ گھٹ کر کے گزار رہے ہوتے ہیں خدا کے لئے ایسا نکیہ کریں خدا کے لئے اپنے ماں باپ کی اپنے والدین کی قدر کریں یہی ہماری دنیا ہے اور یہی آخرت ہے جس کی ماں اور جس کے باپ اس سے راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے اور جس کے ماں اور باپ اس سے راضی نہیں اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے صاف سترہ پیغام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے بعد اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنی والدین کے حقوق بیان فرمائی اور ان کی جانب ناراضگی کی نگاہ سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ان کی کسی بات پر اپنی زبان سے تکلیف والی انداز میں اُف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لئے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قدر کریں ان کے لئے اسالے ثواب کرتے رہا کریں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ